رحیم اسلام علیکم سیون کلاس میں آپ کی ٹیچر حیرہ صدیق سیون کلاس ہم نے ناظرہ شروع کیا ہوا تھا تو ناظرہ کے لقشہ نمبر تھری ہمارا ہے تو آج ہم احادیث کو پڑھیں گے احادیث حدیث کی جمع ہے اور حدیث کسے کہتے ہیں حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریر ہے تو بچو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کو یاد کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ سرسبز و شاداب رکھ میرے اس امتی کو جو میری بات کو یاد کرے اسے محفوظ رکھے اور من و ان اس کو دوسروں تک پہنچائے یعنی حدیث کو یاد کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے تو حدیث کو بھی یاد کرنا چاہیے تو آج ہمارے پاس جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ ہے افضل عمل اور افضل دعا یعنی بہترین عمل اور بہترین دعا تو میں پڑھوں گی تو کوشش کریں آپ ہی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں الفاظ کو صحیح سے ادا کریں افضل العمال افضل العمال لا الہ الا اللہ افضل العمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعا استغفار و افضل الدعا استغفار سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یعنی ذکر سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یعنی ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے یعنی اپنی گناہوں کی معافی مانا ہے مانگنا ہے اپنے رب سے توبہ کرنا ہے سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے فضیلت والی دعا استغفار ہے تو بچو اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ انسان کے لئے عامال میں سب سے زیادہ فضیلت والی عمل لا الہ الا اللہ ہے یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور دوسرے حصے میں کہ دعاوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار یعنی بخش یا مغفرت طلب کرنا ہے بچو انسان اپنے مالک اللہ کو خوش کرنے کے لئے مختلف قسم کی عمل کرتا ہے وہ عمل جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ فضیلت والی قرار دیا ہے وہ لا الہ کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ایسا عمل ہے جس سے انسان کو ہزاروں بلکہ لاکھوں فائدے حاصل ہوتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اس کا چہرہ قیامت کے دن چمک رہا ہوگا اسی طرح اور پھر دعا بتائیے فضیلت والی تو اسی طرح دوسرے حصے میں استغفار کے امیت بیان کی گئی ہے کہ استغفار کا مسئلہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ مغفرت طلب کرنا مقشش طلب کرنا یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کو سب سے افضل دعا قرار دیا ہے اس دنیا میں انسان ترہ ترہ کے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی انتہا کی جاتی ہے لیکن جب انسان انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ پھر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور اسی عمل کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل قرار دیا ہے ٹھیک ہے بچوں تو ہمارے پاس جو اگلی حدیث ہے وہ ہے حصول علم کی فرضیت کیا ہے حصول علم کی فرضیت حصول حاصل کی جمعہ ہے حاصل کرنا علم حاصل کرنے کی فرضیت تو حدیث کیا ہے طلب علمی طلب علمی فریضت علا کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے بچوں اس حدیث مبارکہ میں علم کی اہمیت بیان کی گئی بچوں علم کے معنی ہے جاننا سمجھنا یا اگاہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم نے علم کی طلب اور اس کی حصول کو ہر مسلمان مرد عورت پر لازم قرار دیا ہے بچوں اللہ تعالی نے اس زمین پر کئی طرح کی مخلوقات بنائی ہیں انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اسے اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے وہ چیز جو انسان کو باخلی مخلوقات سے افضل بناتی ہے وہ علم ہے یہ علم ہی تھا بچوں جس کی بنا پر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں یہ انسان یہ چیز انسان فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنی ذات اور کائنات کی دوسری چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اچھی اور بری چیز کی تمیز کر سکتا ہے اسی علم سے وہ اپنے فرائش سے اگاہ ہوتا ہے اور قیامت کے دن اپنے عمال کے لئے جواب دے ہوگا علم ہی کی وجہ سے وہ اپنے رب کی پہچان کر سکتا ہے اور جون واللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ایک عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے چنانچہ علم دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک وہ جو مقصد کا علم ہے اسی حقیقی علم کہتے ہیں جبکہ دوسرا ضرورت کی خاطر حاصل کیا جاتا ہے اسے فن کہا جاتا ہے تو بچوں تو اس میں کیا کہا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر حاصل ہے چاہے مقصد کے لئے علم ہو چاہے فن کے لئے علم ہو دونوں کو حاصل کرنا ضروری ہے تو اگلی جو ہماری حدیث ہے وہ ہے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کونسی قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے من جس نے من جس نے تعلم سیکھا القرآن قرآن من تعلم جس نے قرآن سیکھا وعلمہو اور اسے دوسروں کو سکھایا وعلمہو اور اسے دوسروں کو سکھایا اس حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں میں سے بہتر انسان ان کو قرار دیا ہے جو قرآن مجید سیکھتے ہیں وہ پھر اسے دوسروں کو سکھاتے ہیں قرآن مجید بچو ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسانی زنگی کے ہر پہلو پروشنی ڈالی گئی ہے اس کا پڑھانا اس کا پڑھنا ایک مقدس ترین عمل ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی پوری زنگی لوگوں کو قرآن مجید سکھانے میں سرف کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعلیم صحابہ کرام کو دیتے تھے صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھتے اور پھر اسے آگے پھیلاتے تھے اور یوں یہ مقدس عمل انجام پاتا تھا بچو قرآن مجید وہ اسلامی تعلیمات کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیابی صرف وصرف اسے صورت میں حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرے اور تو اس کے لئے یہ تب بھی ممکن ہے جب وہ قرآن مجید پہلے خود شوق سے سیکھے اور پھر اوروں کو سکھائے اس طریقے سے ہر مسلمان قرآن مجید پر عمل کرنے والا بن سکتا ہے تو اچھو ہم نے تین حدیثیں پڑھی ہیں پہلے ہم نے امر اور افضل دعا کی حدیث پڑھی ہے دوسری ہم نے حصول علم کی فرضیت کے بارے میں پڑھا ہے تیسری ہم نے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کو پڑھا ہے تو آپ نے حدیث کو یاد کرنا ہے ترجمہ کے ساتھ اور کوشش کرنی ہے کہ ان کی تشریح اپنے الفاظ میں آسان سے آسان کر سکے ٹھیک ہے اللہ حافظ